دوسری یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ غار میں جو دوسرے جو شخص تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے بلکہ وہ پہلے سے مدینہ میں موجود تھے اب یہاں کے سوال یہ ہے کہ پھر سانگ اس نائم میں وہ پہلے کون شخص تھے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو پہلے شخص تھے وہ عبداللہ اپنے عریفت اپنے بدیل بنیبا کرتے تھے اور یہ کون ہے یہ کافت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورت و توبہ کی آیت نمبر چالیس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ حجرت کا تذکرہ فرمایا اور اس آیت میں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ رب العزت نے صاحب قرار دیا یقینا یہ بہت بڑا شرف اور فضیلت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ان کو قرآن کی نصی قطعی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاحب یعنی صحابی قرار دیا گیا اور یہ شرف اور فضیلت تمام صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم سے صرف اور صرف سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے اس منقبت کا انکار کرنے کے لیے اس شرف اور فضیلت کا انکار کرنے کے لیے بعض روافض کی طرف سے اور بعض تقیہ بعض روافض کی طرف سے کچھ شبہات ڈالے گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آج کی گفتگو میں ان شبہات کا ازالہ انشاءاللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ اعمد کریں گے یہ بات تہہ شدہ ہے کہ ہجرت کی رات غار سور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس کے ساتھ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور قرآن نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے سورة توبہ کی آیت مبر چالیس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے یعنی رسول کی مدد نہ کرو گے پس اللہ نے ان کی مدد کی جب کافروں نے ان کو نکالا تو وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں گار میں تھے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ جب وہ کہتے اپنے صاحب سے اپنے ساتھی سے لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا غَمْنَكَ اللہ ہمارے ساتھ ہے فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ پس اللہ نے اس پر سقینہ نازل فرمائی وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ لَن تَرَوْهَا اور اللہ نے اس کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ لَن تَرَوْهَا تم نے ان کو نہیں دیکھا قرآن مجید کی اس آیاء مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کا صاحب قرار دیا اور یہ ایک فضیلت ہے یہ شرف ہے صدیق اقبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلے تو ایک تقیہ باز رافضی نے یہ کہا کہ اس آیت میں ابو بکر صدیق کا نام موجود نہیں ہے تو اس کا جواب سن لیجئے نبی پاک علیہ السلام کے مہراج کا اللہ رب تبارک و تعالی نے ذکر کیا تو ان کلمات کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا سبحان اللذی اصرا بی عبدیہ لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصار پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی بی عبدی ہی اب یہ عبد عبد کون ہے اس میں نبی پاک علیہ السلام کا نام نہیں ہے تو قطعی اور اجماعی طور پر یہ بات تہہ شدہ ہے کہ اس عبد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے نام نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کی مراد ہے اس کا انکار کر دیا جائے بھئی یہاں بھی عبد سے مراد کون ہے نام نبی کریم علیہ السلام کا موجود نہیں ہے لیکن عبد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے یہ قطعی طور پر ثابت ہے یہ قطعی طور پر اجماعی طور پر ثابت ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے لیکن قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس کو صاحب قرار دیا ہے وہ قطعی طور پر اجماعی طور پر ثابت ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے سنی شیعہ دونوں کی کتابیں اس بات پر متفق ہیں اہل سنت کے ہاں تو کوئی ایک فرد واحد بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ ہجرت کی رات غار سور میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق نہیں تھے کوئی اور تھا کوئی ایک بھی فرد واحد آپ کو نہیں ملے گا جبکہ اہل تشیعہ کی کتابوں کے اندر بھی اسی بات کے صراحت موجود ہے کہ ہجرت کی رات نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر یعنی حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے اس میں لکھتے ہیں قطعی طور پر یہ منقول ہے کہ صاحب سے مراد ابو بکر صدیق کے ذات ہے یہ دوسرا حوالہ اس میں علامہ توسی شیعہ عالم لکھتا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے یہ علامہ توسی شیعہ عالم ہے مجموع البیان بڑی معروف تفسیر ہے اہل تشیعہ کی اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ مراد ابو بکر ہیں یہ تفسیر و صافی اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ مراد ابو بکر ہیں اور آگے چلیے یہ تفسیر حسن عسکری ہے اس کے سفر مر چار سو چھتیس پہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے آغاز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ آپ میرے ساتھ ہجرت کریں گے اور کیا آپ یہ گوارہ کریں گے کہ جس طرح مجھے تلاش کیا جائے آپ کو بھی تلاش کیا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارزکی یا رسول اللہ اگر آپ کی محبت میں ساری زندگی مجھے تقریفوں میں گزارنی پڑے تو میں اس کو گزارنے کے لئے تیاب ہجرت کی رات نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق موجود ہے یہ حیات القلوب ملہ باکر مجلسی کی حیات القلوب کی جلد نمبر دو سوہ نمبر پانچ سو سات پہ موجود ہے ملہ باکر مجلسی نے اسی روایت کو نقل کیا ہے اور یہ بحار الانوار کی جلد نمبر انیس سوہ نمبر تین تیس اور سوہ نمبر اٹھاسی دو مقامات پہ ملہ باکر مجلسی نے پورے واقعہ ذکر کی ہے کہ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق موجود ہے اور یہ الفروع من القافی امام محمد الباکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے پندرہ ہزار ایک سو سترہ نمبر امام محمد الباکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ اِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَقْبَلَ يَقُولُ لِعَبِي بَقْرٍ فِي الْغَارِ اُسْقُن فَإِنَّ اللَّهَ مَعَانَا نبی پاک علیہ السلام علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق کی طرف غار میں متوجہ ہوئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر سکون کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ اہلِ تشیعوں کی موتور اور مستند کتابوں میں بھی یہ بات تہہ شدہ اور علمت طبع طبعی شیعہ علیہ بھی لکھتا ہے کہ یہ قطعی طور پر منقول ہے کہ حضور کے صاحب سے مراد کون ہے ابو بکر لیکن یہ تقیہ باز رافضی اہلِ سنت کا ٹائٹل اور لیبل استعمال کر کے وہ کہہ رہے کہ میری تحقیق یہ ہے کسی کو اختلاف ہو بھی سکتا ہے اور کہتا ہے میری تحقیق یہ ہے کہ ابو بکر مراد نہیں ہے وہ کوئی اور تھا ابو بکر صدیق ساتھ نہیں تھے نبی پاک علیہ السلام کے وہ تو اجلت سے پہلے نبی علیہ السلام کی اجلت سے پہلے مدینہ میں آ چکے تھے اور پھر کہتا ہے میری تحقیق یہ ہے اگر درست تو اللہ کی طرف سے ہے اور غلط ہو تو شیطان کی طرف سے ہے تو پھر تقیہ باز رافضی صاحب سننے یہ شیطان کی طرف سے ہے یہ تمہاری تحقیق شیطان کی طرف سے ہے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اکدس کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اکدس ہے اب آہل سنت و جماعت کی کتابوں سے میں کتنے حوالے پیش کروں سینکڑوں درجنوں کتابوں کے اندر بے حمد تعالیٰ یہ جنبوس حدیث سیرت فضیل کی کتابوں کے اندر یہ بقیدہ چیمپٹرز اور علموانات محدثی نے قائم کی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنا یہ امام بہکی کی کتاب ہے دلالہ نبوہ اس میں امام بہکی نے یہ باب قائم کیا ہے اور باب کا عنوان ہے خروج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَعَصَاحِبِهِ إِلَا عَبِي بَقْرٍ إِلَا عَبِي بَقْرٍ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ إِلَى الْغَارِ وَمَا زَهْرَ فِي ذَلِكَ مِنِ الْآَثَارِ نبی پاک علیہ السلام کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار کی طرف نکلنا اور جو اس میں اثار اور نشانیاں ظاہر ہوئیں ان کا بیان اور پھر امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے متعدد احادیث اور روایت صحیح سند کے ساتھ احادیث کو بیان کیا اور صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک پورا چپٹر اور باب قائم کیا ہے اس کا عنوان بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ کا مدینہ شریف کے طرف حجد کرنا اور پھر مسلسل احادیث لے کے ہے تین ہزار نو سو پانچ تین ہزار نو سو چھے تین ہزار نو سو سات تین ہزار نو سو آٹھ تین ہزار نو سو گیارہ اور تین ہزار نو سو سترہ تین ہزار نو سو انیس تین ہزار نو سو بیس اور تین ہزار نو سو بائس یہ مسلسل احادیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے مکہ شریف سے حجرت کرنے سے لے کر مدینہ طیبہ پہنچنے تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ تمام تر تفسیرات میں اگر پوری مکمل احادیث پڑھوں گا تو یہ اس کے لئے ٹائم زیادہ چاہیے یہ تمام احادیث سے ہی بخاری کے اندر ابان بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمائی اور تمام صحابہ آلہ مردوان اس بات پر متفق تھے کہ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت مر چالیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس صاحب کا ذکر کیا گیا ہے ثانی اس نین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی اقدس شامل ہیں صحیح بخاری کے درس ساتزار دو سو انیس نمبر حدیث ہے جس وقت صقیفہ بنی سعیدہ میں انصار اور مہاجر صحابہ جمع ہوئے تو اس موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ سے یہ کہا کہ امور مسلمین سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ جن کے سپرد کیا جائے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ثانی اس نین ہیں غار میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے ساتزار دو سو انیس نمبر حدیث ہے اور اس کے علاوہ المستدرک علیہ السحیح ان میں چارہ ہزار چار سو بائیس نمبر حدیث امام حاکم میں لے کے ہے سیدنا زبیر ابن العوام اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اطراف کرتے ہوئے اس بات کا اعلان اور اظہار کیا کیا کہا ہم اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذاتِ اقدس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں عمر مسلمین کا کیونکہ یہ صاحب الغار اور ثانی اس نین ہیں یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے حضرت عمر فروق کا بیان صحیح بخاری بتر سو انیس نبر حدی سے گودرا بے حمد اللہ تمام صاحب اکرام علیہ مردوانہ اس بات کا اطراف کرتے تھے اور ایک روایت تاریخ ابن اساکر کی جلد نمبر تیس سبہ نمبر دو سو اکانمے پہ موجود ہے اسی آیت کے حوالے سے اس آیت کے حوالے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان اور فرمان ہے مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے اس آیت میں تمام لوگوں کی مضمت کی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے مدہ فرمائی یعنی نبی پاک علیہ السلام کا صاحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا گیا تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ اکدس کی مدہ ہے اور اس مقام پہ ایک اشکال بس روافظ کی طرف سے یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھئے یہاں ابو بکر کو نبی علیہ السلام کا صاحب کہا گیا تو کیا ہوا کیونکہ صاحب کا اطلاق تو قرآن مجید میں کفار پر بھی کیا گیا ہے تو یہاں اگر صاحب کہا دیا گیا تو کیا ہوا تو اس کا جواب یہ سن لیں کفار پر جہاں اطلاق ہوا صاحب کا وہاں بطورے ان کی اللہ تعالیٰ نے وہاں مزمت بھی بیان فرمائی ان کی احانت اور اضلال فرمایا ہے اور یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے صاحب قرار دے کے ان کی مدہ فرمائی ہے اگلے کلمات دیکھیں رسول فرما رہے ہیں اپنے صاحب سے کہ غم نہ کہو اللہ ہمارے ساتھ ہے رسول تو اپنے صاحب کو اپنے ساتھی کو اللہ رب العزت کی معیت میں شامل فرما رہے ہیں کہ جس طرح رسول کو اللہ کی معیت حاصل ہے اسی طرح رسول اپنے صاحب کو فرما رہے ہیں ان اللہ معانا صرف میرے ساتھ اللہ نہیں ہے اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے اور یہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس کے ساتھ جو اللہ کی معیت ہے رسول کو جو معیت حاصل ہے وہ معیت نسرت والی مدد والی اللہ رب العزت کی رحمت والی مدد والی اور اللہ رب العزت جلال شانہو کی اون والی معیت نبی پاک علیہ السلام کو حاصل ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اکدس کو بھی وہی معیت حاصل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس کو حاصل ہوئی اور پھر اگلے کلمہ آتا ہے فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ پس اللہ نے اس پر سکینہ نازل فرمائی اس آیت کے اندر علیہی کے اندر ہی ضمیر کا جو مرجع ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے اگر ہم اس آیت کا سیاکے کلام دیکھتے ہیں تفاصیل سے قطع نظر تفاصیل کو ایک سیٹ پر راکے اگر عربی گریمر اور عربی لغت کے حساب سے دیکھتے ہیں تو یہاں ہی ضمیر لوٹ رہی ہے صاحب کی طرف کیونکہ ضمیر کا یہ قانون اور اصول ہے کہ ضمیر مذکورات میں سے اقرب کی طرف لوٹتی ہے یعنی ضمیر کو لوٹایا جاتا ہے اقرب کی طرف یہ ضروری ہے اور یہاں ضمیر لوٹ رہی ہے اقرب صاحب کی طرف کیونکہ پیچھے اگر عبارت کو مقدر نکالا جائے کہ جب رسول اپنے صاحب سے کہتے ہیں رسول کہتے ہیں اپنے صاحب سے اب رسول کا ذکر پہلے اور صاحب کا ذکر بعد میں یعنی ضمیر کو اگر ہم پیچھے لوٹاتے ہیں تو پہلے صاحب کا کلمہ ذکر ہوتا ہے تو اب یہ جو ضمیر ہے وہ لوٹے گی صاحب کی طرف کیونکہ صاحب جو ہے وہ رسول کی بنسبت یہاں عبارت میں اقرب ہے تو فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ پس اللہ نے اس پر سکینہ نازل فرمائی یعنی رسول کے صاحب پر سکینہ نازل فرمائی یہ بھی اب ابوکسریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ان کا کمال اور ان کا شرف اور ان کی فضیلت ہے یہاں یہ بات بھی ایک کرینہ ہے کہ پیچھے جو ذکر ہوا کہ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا اگر ضمیر کو رسول کی طرف لٹایا جائے تو یہاں کرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں ضمیر صاحب کی طرف لٹے گی کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ یہاں حوزن اور غم حاصل ہوا ہے صاحب کو رسول کو نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس موقع پر ساتھ انہوں قلب اور قوی نفس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوزن اور غم نہیں ہوا حوزن اور غم ہوا ہے ابو بکر صدی کو تو جس کو حوزن اور غم حاصل ہوا ہے محتاجی بھی سکینہ کی اس کو آئے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حوزن نہیں ہو حوزن ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم ہوا لہذا سکینہ بھی اللہ نے ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اس کے علاوہ استقیاباز رافضی نے ایک اشکال یہ بھی پیش کیا کہ ام الممنین سیرہ تنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم انہاں فرماتی ہیں کہ قرآن مجید کا کچھ بھی ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوا سوائے ان آیات کے جو میری براعات میں نازل ہوئی ہیں اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی حالانکہ اس بیان کا اس قول کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے بلکہ سید عائشہ تو صدیق رضی اللہ عنہ جو فرمانا چاہ رہی ہیں وہ فرمانا یہ چاہ رہی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے ان آیات کے جو اللہ نے میری براعات میں سید عائشہ کی براعات میں نازل فرمائی ہیں تو یہ بات ان کا بیان بلکل درست ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے صدیق اکبر کے بیٹوں یا ان کی بیٹیوں کے حوالے سے کسی کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی صرف سیدہ عائشہ تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ناظر ہوئی رہ گئی بات صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود اپنی ذات کی تو ان کی ذات کے حوالے سے قرآن کی کئی آیات ناظر ہوئی ہیں جن میں سے سورة توبہ کی آیت نمبر چالیس میں اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کا صاحب قرار دیا اس کے علاوہ ایک اور اشکال اس تقیب آز رافزی نے یہ ڈالا ہے دیکھیں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے مدینہ شریف میں پہنچنے سے پہلے جو اولین مہاجرین صحابہ مدینہ شریف آ چکے تھے ان کی امامت حضرت سالیم مولا ابو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کرتے تھے صحیح بخاری کے 692 نمبر حدیث پر یہ موجود ہے اور 7175 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے کہ ان اولین مہاجرین صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو حضیفہ کے غلام حضرت سالم کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے لہذا ثابت ہوا کہ ابو بکر صدیق تو نبی پاک علیہ السلام کے حجرت کرنے سے پہلے ہی حجرت کر کے مدینہ شریف آ چکے تھے حالانکہ اس روایہ سے اور اس حدیث سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہوتی یہ بحمد تعالیٰ امبار ہے احادیث کا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک علیہ السلام کے سطمائیت اور حجرت کو بیان کر رہا ہے اب اس حدیث کا شارعی نے مطلب اور معنی کیا بیان کیا معنی یہ بیان کیا کہ جو 692 نمبر حدیث ہے اس میں تو یہ موجود ہے کہ جو اولین مہاجرین صحابہ تھے ان کی امامت نبی پاک علیہ السلام کے مدینہ آنے سے پہلے حضرت سالم کرواہ کرتے تھے لیکن 1775 نمبر حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضور کے مدینہ آنے سے پہلے اس میں صرف اتنا ہے کہ حضرت سالم اولین مہاجرین صحابہ کی امامت کرواہ کرتے تھے اس میں نبی پاک علیہ السلام کے حجرت کرنے سے پہلے کا ذکر موجود نہیں ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حجرت کر کے آئے تھے البتہ یہ ہے کہ شارعی نے لکھا کہ جب حضرت صدیق اکبر قبا میں نماز پڑھتے تھے تو اولین مہاجرین صحابہ جہاں نماز پڑھتے تھے ابو بکر صدیق بھی ان کے ساتھ حضرت سالم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے یہ اس حدیث کا بلکل واضح مطلب ہے اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا اشکال اور ایک بہت بڑا دھوکہ اس تقیہ باز رافضی نے یہ دیا ہے اور کہاں ہے کہ میری تحقیق اور دلائل سے یہ ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق حجرت کی رات نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے وہ جو حضور کے ساتھ حضور کے صاحب تھے نا وہ عبداللہ بن عرقت ایک مکہ کے مشرق تھے جن کو نبی علیہ السلام نے عجرت پر اپنے ساتھ لیا تھا وہ تھے ابو بکر صدیق نہیں تھے اور حوالہ دیا القامل فی تاریخ کا یہ میرے پاس القامل فی تاریخ موجود ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر 73 پر پورا ڈیٹیل واقعہ موجود ہے بحمد تعالیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اکدس کے ساتھ صدیق اکبر موجود ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگیہ اکدس میں پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کی صوبت میں آپ کے ساتھ اجدد کروں گا تو حضور نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے فبقا ابو بکر من الفرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی سے رو پڑے فستجرا عبداللہ ابن عرقت من بنی دیل نبی پاک علیہ السلام نے اور ابو بکر صدیق دونوں نے فستجرا تصنیح کا سیگہ ہے دونوں نے عبداللہ بن عرقت کو اجرت پہ لیا وقانا مشرکا یادلوہما علی طریق وہ مشرک تھا اور اس نے دونوں کو رستہ بتایا ولم یعلم بخروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر ابی بکر وعالی وآلو ابی بکر سیگنہ ابو بکر صدیق اور مولا علی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کے اہل خانہ اور ان کے گھر والوں اور اولاد کی کے علاوہ کوئی بھی نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ حضور کب حجرت کریں گے اور نبی پاک علیہ السلام کس طرف نکل کے تشریف لے گئے من اللہ علیہ وکر ق donut